جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمہار دوست کریئے سے ہوں گے میوچل فنڈ کے حوالے سے ویڈیو کا سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ میوچل فنڈ کے حوالے سے ویڈیوز بنائی جائیں تاکہ جو دوست سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ نہیں کر سکتے یا ان کے پاس وقت نہیں ہے یا نالج کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے تو ان کے لیے یقیناً میوچل فنڈ جو ہے وہ ایک بہت اچھی آپشن ہو سکتی ہے تو آج جو ہے وہ سب سے پہلے جس میوچل فنڈ کے حوالے سے ہم بات کریں گے وہ ہے ایلائیڈ بینک کا میوچل فنڈ یہ ای بی ال اسلامک انکم فنڈ ہے اور یہ میوچل فنڈ جو ہے اس کا تعلق منی مارکٹ کے ساتھ ہے اور منی مارکٹ جس میں کارپوریٹ سیکٹر جو ہے اس کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے کرز دیا جاتا ہے سکوک دیے جاتا سکوک میں انویسٹ کیا جاتا ہے یہ آگے چل کے جو ان کے پورٹفولیو میں جو سکوک شامل ہیں اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے پرفارمنس کے حوالے سے بات کی جائے تو جیسا سب سے پہلے میں نے گزارش کی کہ یہ منی مارکٹ کے میوچل فنڈ ہے بیسیکلی منی مارکٹ کے میوچل فنڈ میں اور سٹاک مارکٹ کے میوچل فنڈ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو منی مارکٹ کے میوچل فنڈ ہوتا ہے اس میں جو آپ کی پرنسیپل اماؤنٹ ہوتی ہے وہ لو رسک پر ہوتی ہے اور لو رسک لو ریوارڈ بھی ہوتا ہے بیسیکلی یہ بھی آپ نے ساتھ میں ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ منی مارکٹ کے طرف جائیں گے تو آوٹپٹ جو ہے وہ یقینا سٹاک مارکٹ کی نسبت کم ہوگا گولڈ فنڈ کی نسبت کم ہوگا لیکن رسک بھی کم ہوگا فنڈ مینجرز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو نوید آسیم صاحب جو ہیں وہ اس کے سی ای او ہیں اور دن آپ اس میں سے دیکھ لی جائے گا اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اس کی جو پروگرس رہی ہے فیبری کے مہینے کی اس میں اس کا جو آوٹپٹ رہا ہے وہ اینویل ریٹرن ٹوانٹی ون پوائنٹ تھری تھری رفلی اکیس اچھا ساڑھے اکیس آپ جو ہے وہ اس کو راؤنڈ فگر کر سکتے ہیں کہ رفلی ساڑھے اکیس فیصد کے حساب سے اینویلی اس کے جو آوٹپٹ رہی ہے وہ فروری کے مہینے کی رہی ہے میوچر فنڈ کا انتخاب جب بھی کریں اس میں آپ کوشش یہ کیجئے گا کہ میوچر فنڈ کو اتنا جو ہے وہ نیا نہ ہو کچھ عرصے جو ہے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ شو ہو چکی ہو اس کی کچھ ہسٹری بن چکی ہو تو اس میں انویسٹمنٹ کرنا زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے دوسرا یہ جو ای بی ال کا جو فنڈ ہے یہ اوپن اینڈڈ ہے یہ بھی ایک اور ہمیشہ کوشش یہ کرنے چاہیے کہ اوپن اینڈڈ میں آپ جائیں اوپن اینڈڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ کو یہ ویلکم کرتے ہیں اس کے بعد لاؤنچ ڈیٹ جو ہے یہ دو ہزار دس کی ہے یعنی کہ آٹھ سے رفلی چودہ سال پرانا یہ میوچر فنڈ ہے اس کے بعد ہم اس کی اگر ہم پرفارمنس کی بات کریں کہ منت اور منت کی بنیاد پر اس کی پرفارمنس جو ہے وہ کیسی رہی ہے تو تین مہینے میں اس کی جو پرفارمنس ہے اس کا جو ایوریج ہے وہ رفلی ایٹین پوائنٹ فائف سکس ہے سکس منس میں بھی تقریباً اتنا ہی ہے ایک سال میں بھی تقریباً اتنی ہی یہ آوٹپورٹ دے رہا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی جو زیادہ تر ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سکوک میں ہے کارپورٹ سکوک کے اندر ہے اب آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کن 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 کمپنیز کے سکوک میں انویسٹ کر چکے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ نیچے ہسٹری مل جائے گی اس سے آپ کو نہ صرف کہ منی مارکٹ کا اندازہ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جن کمپنیز کے سکوک میں انہوں نے انویسٹ کر رکھا ہے تو ظاہری سے بات ہی انہوں نے پوری ریسرچ کر کے انویسٹ کیا ہوگا تو اگر فرض کریں بعد میں آپ کا پروگرام بنتا ہے کہ آپ سٹاک مارکٹ میں جائیں تو یہ ڈیٹا جو ہے یہ آپ کو سٹاک مارکٹ میں بھی کام دے سکتا ہے مثلا اس میں سب سے پہلے یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کے اجارہ ہیں ان پر اتنا زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے NML نشات ملز لیمیٹڈ میں ان کی 4.4% کی انویسٹمنٹ ہے اس کے علاوہ یہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے ہیں پھر ہبکوں میں ان کی 2.09% کی انویسٹمنٹ ہے اور پھر کے الیکٹرک میں بھی ان کی 0.06% کی انویسٹمنٹ ہے اور اوورال ان کا جو ٹوٹل جو انویسٹمنٹ ہے وہ 47.88% جو ہے یہ ان کی سکوک کے اندر ہے اور ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ان کے بینچ مارک سے بہت بہتر ہے کہ تین میں ہی نے کے لیے انہوں نے جو بینچ مارک جو ڈیسائیڈ کر رکھا تھا وہ تھا 11.11% لیکن پرفارمنس جو ہے وہ ان کی 18.56 رہی ہے تو میوچل فنڈ میں بینچ مارک سے بہتر پرفارمن کرنے والے ہسٹری وائز جو میوچل فنڈ ہے وہ یقیناً بہتر ہوتے ہیں بس اس جو اسلامی میوچل فنڈ ہے الائٹ بینک کا اس میں صرف ایک چیز جو ہے وہ مجھے کچھ پسند نہیں آئی اور وہ یہ جو ہے کہ ان کا جو لوڈ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جب بھی آپ کسی میوچل فنڈ کا انتخاب کریں تو یہ لوڈ آپ ضرور دیکھئے کچھ جو میوچل فنڈ ہیں ان کا فرنٹ اینڈ کا لوڈ بھی ہوتا ہے بیک اینڈ کا لوڈ بھی ہوتا ہے لیکن اس میں جو فرنٹ اینڈ کا لوڈ ہے وہ 1.5% ہے یہ مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ لگ رہا ہے 1.5% یعنی کہ فرنٹ اینڈ لوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ انیشل ڈیپاؤزٹ دیں گے تو یہ 1.5% اس کا کاٹ لیں گے مثلاً اگر آپ ایک کروڑ اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے یہ فی کی مد میں کاٹ لیا جائے گا لیکن اس میں میں آپ کو صرف ایک ٹپ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی بھی میوچل فنڈ میں جائیں تو ان کے ساتھ نیگوشیئٹ کریں ان کے فرنٹ اینڈ جو لوڈ ہے اس کے حوالے سے یا ان کا بیک اینڈ لوڈ ہو کہ مثال کے طور پر اگر آپ ویڈراؤ کرواتے ہیں تب بھی وہ کٹ ہوتی کرتے ہیں ان کے خاص پرسنٹیج ہوتی ہے اس میں بہرحال وہ نہیں ہے تو ہر میوچل فنڈ کی اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے تو صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا آخر میں کہ اگر آپ فرض کریں اس میوچل فنڈ میں جاتے ہیں ویسے آپ مزید میوچل فنڈ جو ہن کو بھی ڈسکس کریں گے لیکن اگر آپ فرض کہ جی ان کے پاس جائیں یا کسی اور کے پاس جائیں تو آپ ان کے ساتھ نیگوشیئٹ کر سکتے ہیں یہ وہ فرنٹ اینڈ لوڈ کا یا ان کے جو فیس ہے اس میں یہ کافی حد تک یہ نگوشیئشن کر لیتے ہیں اب تک لیے صرف اتنا ہی انشاءاللہ ایک نئے میوچل فنڈ کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہونے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ جاری رہے تاکہ دوست اگر سٹاک مارکٹ میں جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے تو وہ یقیناً اپنی انویسٹمنٹ جو ہے بھی میوچل فنڈ کی طرف لے کر جائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ